تیسرا آدمی آگر کے پک پڑا اور اوپ کر کے لے کے بھاگ پڑا جائز نہیں ہے یہ یہ غلط ہے یہ حقوق العباد میں سے خدرناک معاملہ تو ولا تناجہ سے اور بھی آگیا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتیں ہم کو کی ہے اس حدیث کے اندر میرے بھائیو دوستو ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک عورت کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عورتیں ہماری مدرسہ میں ہیں ان کے لیے خاص کر کے ہیں عورتوں کی زبان پر گالی بچوں کے لیے گالی شوہر کے لیے گالی سسر کے لیے گالی اور بھی کتنی گالیاں فورت دے دیتی ہیں لان پان کرنا شروع کر دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے جو آدمی ادھر پہ بھوم رہے ہیں کھانا کھانا کے لیے شاید مدرسہ میں ادھر جہاں ہے وہاں آپ پیپر کے کھانا کھانے کے لیے کھانے کے لیے جو آدمی خواہش مند ہے آپ کا ریایٹی ہوتن کھول دیا گیا ہے آپ بنات سے تھوڑا تکیلے اُتھر جا کے سامنے ہی ہیسی سرک کا درجہ ہے وہاں جا کے کھانا کھانے تو میں کہہ رہا تھا کہ اس عورت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے کہ وہ نماز بھی پڑتی ہے روزہ بھی رکھتی ہے نوافل بھی پڑتی ہے سارا کچھ کر رہی ہے لیکن پڑوسی اس سے تنگ پڑوسی اس سے تنگ ہے اللہ کے نسلہ جنہیں ربایا کہ وہ اللہ ہے اللہ کے نبی کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے وہ برباب ہو دیا کہا کہ من لائے امنو بوایقو ایسا شخص جس کا پروسی اس کے پریشان سے پریشانی سے دور نہ رہا تو وہ عورت پروسیوں کو گالیاں دیتی ہیں برا بھلا کرتی ہے زبان کی بہت بدمان سے تیز ہے کہا کہ یہ فی النار وہ جہنم میں جائیں گے کہا کہ ایک عورت ہے وہ پنجوکتہ صرف نماز پڑتی ہے رمضان ہی کا روزہ رکھتی ہے زیادہ نوافل نہیں کرتی ہے لیکن پروسیوں اس سے صاف خودرہ اگرم خوش رہتے ہیں کسی کو گالی گلوز نہیں کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ جنت میں تو میرے بھائیوں دوستوں یہ زبان ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے اس کو ہم اگر جنت میں جانے کا استعمال کریں تو جنت میں جانے کا استعمال کر سکتے ہیں ایک اور حدیث ہے جس کو کتاقہ والی حدیث کرتے ہیں بہت سارے علماء نے اس حدیث حسن کو حسن قرار دیا ہے اور ایک شخص ہے اس کو قیامت کے دن لائے جائے گا اس کے برے آمان کا بہت زیادہ رجیسٹر اس کے سامنے رہے گا اور وہ رجیسٹر دیکھ کر پریشان حال ہوگا اور کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پوچھے گا کہے بندہ کیا کہ انکار کر رہا ہے یہ تمہارا بنا ہے کی نہیں ہے کہا کہ اللہ آپ انصاف ور ہیں یہ تو حقیقت میں میرا بنا ہے کہا کہ آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا تم پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس ہے ایک فرزہ پر ایک اتنے بڑے فرزہ پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا لائے گا فرشنہ کہہ گا کہ اللہ یہ اتنا بڑا فرزہ اور یہ اتنا بڑا گناہوں کا رجیسٹر یہ کیسے ہوگا کہا کہ تم دیکھتے جاؤ وہ گناہوں کا سارا رجیسٹر ایک پلہ میں اور وہ لا الہ الا اللہ ایک پلے میں رکھا جائے گا فرشنے کو حکم ہوگا اٹھاؤ اٹھے اٹھائیں گے فرشنے تو لا الہ الا اللہ والا پلہ نیچے ہو جائے گا بھاری ہو جائے گا اور حکم ہوگا کہ جاؤں سے جنت میں جانے گا اخلاص اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں اخلاص